ہیلو فرینڈز ویلکم ٹو ایلی بیٹنی ویزڈم دوستو ایکولائی ایک ایسا انفیکشن ہے جس سے شاید ایک پولٹری فارمر بچا ہو اور یہ ہر طرح کی پولٹری میں بہت کومن ہے اور جب بھی پولٹری میں موٹلیٹی ہوتی ہے یا کوئی انفیکشن کا نظر آتا ہے تو سب سے پہلا جو شک ہے وہ ایکولائی پر ہی جاتا ہے اور جانا بھی جائیے کیونکہ یہ بہت ہی کومن ہوتا ہے تو ہر بیچ میں ایکولائی آ جاتی ہے کئی لوگوں کے اور ہر بار اس سے نقصان ہوتا ہے کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو فارمنگ کرنا ہی چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ ان سے موٹلیٹی کنٹرول نہیں ہوتی ہے کچھ ایسے ہوتے ہیں جو کنٹرول کرنا سیکھ جاتے ہیں لیکن پھر کیجول بیہیوئیر میں آ جاتے ہیں تو ان کے ہاں پھر پرابلمس آنے لگتی ہیں ایک سب سے بڑا جو اس میں چیلنج ہے وہ یہ ہے کہ جب تک وہ لیور کے اوپر یا ہارٹ کے اوپر سفید کلر کی وہ جھلیس ہی نہیں دکھتی ہے تب تک لوگوں کو یہ ہی سمجھتے ہیں کہ یہ ایکولائی نہیں ہے جیسا کہ اس پکچر میں دکھ رہا ہے تو دوستو ایکولائی کوئی بیماری تو ہے لیکن مطلب اسے بیماری جیسے ہم ٹریٹ نہیں کر سکتے ہیں یہ ایک منیجمنٹل فیلیر کی پرابلم ہے جو کئی وجہوں سے ہمارے فارم کے اندر انڈر کر جاتی ہے فیڈ بھی ہو سکتا ہے اس کی وجہ فیڈ بھی کنٹیمنیٹڈ ہوتا ہے پانی سے بھی آ جاتی ہے ایون دھول کے اندر سے بھی دھول ایک بہت ہی میجر فیکٹر ہے ایکولائی کو برڈ کے اندر مطلب پروڈیوز کرنے کا جو ایکولائی کا انفیکشن ہے وہ دھول کی وجہ سے بہت مطلب بڑھ جاتا ہے لیکن کسی کا دھیان اس طرف جاتا نہیں ہے تو اس پریزنٹیشن میں ہم یہی دیکھیں گے کہ ایکولائی کس طریقے سے ہمارے فارم کے پروفٹ کو کم کرتی ہے اور ہم کس طریقے سے اسے منیج کر سکتے ہیں تو یہ اسی طریقے سے ہے کہ جیسے فوٹبال کا اگر گیم ہے تو آپ فوٹبال کے گیم میں یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک بندہ ہوتا ہے جس کے پاس بول ہوتی ہے اور وہ ڈیفینڈ کرتا ہوا مطلب لے جاتا ہے سب سے بچاتا ہوا لے جاتا ہے اور گول کی طرف جا کر گول کر دیتا ہے تو ہم پولٹری میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم ایکولائی کو بالکل اپنے فارم سے ختم کر دیں گے لیکن یہ ضرور رہتا ہے ہمارے پاس کہ ہم اس سے بچاتے ہوئے اپنے فلوک کو لے جائیں اور پھر ہمیں اس میں کوئی پرابلم نہ آئے مطلب ہمارے فارم میں ایکولائی کا انفیکشن پروڈیوز نہیں ہونا چاہیے تو ہم اس سے بچاتے ہوئے چلنا ہے تو ایسی منیجمنٹل پریکٹیسز اپنانی ہے کہ یہ نہ آئے اور اگر آئے تو اسے کس طریقے سے ہم منیج کر سکتے ہیں وہ بات کی بات ہوتی ہے لوگوں کا پہلا سوالی ٹریٹمنٹ کو لے کر ہوتا ہے جو کہ نہیں ہونا چاہیے ٹریٹمنٹ کی نوبت ہی نہیں آنے دینی چاہیے تو ہم اس پریزنٹیشن کو اسے شروع کرتے ہیں تو اس پریزنٹیشن کو الکائیو دوارہ سپانسر کیا گیا ہے جو کی بیکٹیویل انفیکشن خاص کر ایکولائی پاشوریلا سالمونیلا جو ارلی چک مورٹلیٹی ہوتی ہے اس کے لیے بہت ریکمینڈڈ اور آزمائیوہ پروڈکٹ ہے خاص کر ارلی چک مورٹلیٹی کے لیے اگر آپ کیا پرابلم ہے کہ شروعات میں آپ کے پہلے ہفتے میں پرابلم آتی ہے مورٹلیٹی ہوتی ہے چکس میں تو آپ الکائیو کو یوز کریں اپنے فارم میں رکھیں تو یہ آپ کی بہت زیادہ مورٹلیٹی کو اور نقصان کو کم کر دے گا تو اس طریقے کی مورٹلیٹی ہوتی ہے جیسا کی پکچر میں آپ کو دکھ رہا ہے کہ پورے کے پورے فلوکس جو ہوتے ہیں ان میں مورٹلیٹی بڑھ جاتی ہے مطلب رات و رات مورٹلیٹی بڑھتی ہے اور سیویر آوٹ بریکس دیکھنے کو ملتے ہیں اور کیا ہوتا ہے مطلب فلوکس بہت اچھا چل رہا ہوتا ہے بہت ہیلتی برڈز ہوتے ہیں ان کے اوپر مطلب ان کا کارکس ویٹ بھی اچھا ہوتا ہے دیکھنے میں بھی ہیلتی ہوتے ہیں لیکن رات و رات مورٹلیٹی بڑھ جاتی ہے اور کچھ آپ کو اس میں سمجھ میں بھی نہیں آتا ہے اور سی ویر آوٹ بریکس میں کیا ہوتا ہے کہ جو موٹلیٹی ہوتی ہے وہ دن میں بھی کافی بڑھی بھی ملتی ہے نورملی کیا ہے کہ اگر ایکولائی کی موٹلیٹی ہے تو یو جولی نائٹ میں ہوتی ہے یا تو شام جیسے شام مطلب بڑھتی ہے یا پھر نائٹ کے دوران ہوتی ہے سی ویر آوٹ بریکس میں یہ دن میں بھی دیکھنے کو ملتی ہے یہ جو پرٹیکولر ڈراؤپنگ آپ کو دکھ رہی ہیں یہ بیٹ کا رنگ دکھ رہا ہے ہارا اور یہ سفیج جیسا یہ یو جولی رانی کھیت سے وہ کیا جاتا ہے کہ اگر ایسا ہے تو رانی کھیت کی بیماری ہے جبکہ یہ والی فیسز جو ہیں یہ انڈیکیشن ہوتی ہیں کہ برڈ میں انوریکسیا ہے ڈی ہائیڈریشن ہے تو یہ ایکولائی میں بھی کافی دیکھنے کو ملتی ہیں اور اس میں کیا ہوتا ہے کہ جیسے برڈ میں تھوڑی بہت لیمنیس بھی دیکھنے کو ملتی ہے جب ایسی ڈراؤپنگ ہوتی ہے تو وہ اس کے وینٹ پہ پیچھے بیٹ کرنے والی جنگہ پہ چھپکی رہتی ہے ایسے میں ایکولائی کے کافی چانسز رہتے ہیں اگر آپ کو یہ والے سمٹم دیکھیں تو مورٹلیٹی بہت زیادہ ہونا اس ٹائپ کی ڈراؤپنگ تو یہ کنڈیشنز ہوتی ہیں کہ ہم سسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ یہ اب ایکولائی کا انفیکشن ہمارے برڈ میں یا ہمارے فلوک میں ہو گیا ہے برڈ کے اندر کولائی سپٹی سیمیا جب ہوتا ہے کولائی سپٹی سیمیا کا مطلب ہے کولائی کا مطلب ہے ایکولائی اور سپٹی سیمیا کا مطلب ہے ایکولائی خون کے اندر پہنچ چکی ہے وہاں پہ جاگے یہ سپٹک کر رہی ہے خون کے اندر تو ایسی کنڈیشن میں برڈ جو ہوتی ہیں وہ موری برڈ کنڈیشن میں ملتی ہیں بلکل لیتھارجک کیون کے اندر کوئی جانی نہیں بچی ہے صرف سانس لیتی رہتی ہیں اور اپنی چونچ کو لیٹر میں گھسا دیتی ہیں جیسے کہ یہاں پہ آپ کو دیکھ رہا ہے تو یہ بھی ایک ایکولائی کا یا ایکولائی سے ہونے والا جو خون میں جو زہر پھیل جاتا ہے ایکولائی کا وہ والی کنڈیشن مطلب ٹرمینل موری برڈ کنڈیشن کہلاتی ہے اور اس میں پورے کے پورے فلوکس میں مطلب آپ کو دیکھیں گے تو مطلب کم برڈ سی ہے ایسے دو یا تین پرسنٹ لیکن فلوک میں اس ٹائم آپ کے ایکولائی پوری طریقے سے بھر چکی ہوگی اور ایف سی آر وغیرہ پہ ان پہ کافی وہ دیکھنے کو ملتا ہے اور اس والی کنڈیشن میں اس والی کنڈیشن میں ہمیں کیا ہوتا ہے کہ دوائیاں بھی لگانا مطلب بیکار رہتا ہے کوئی اس سے بہت زیادہ فائدہ نہیں ملتا تو ایکولائی کتنی طریقے کی ہوتی ہے کیونکہ کسی بھی دشمن کو سب سے پہلے کیا ہوتا ہے اگر اس کے ساتھ لڑنا ہے یا اس سے بچنا ہے تو اسے پہچاننا ضروری ہے ہمیں تو ایکولائی بیسیکلی ہے کیا یہ جاننا ہمارے لیے کافی ضروری ہے کی کس طریقے سے اس کا مولیکلر کریکٹرائزیشن ہے اور کیا کیا چیزیں اس میں ہوتی ہیں جس سے بیماری پھیلتی ہے تو ایکولائی جو پولٹری میں مطلب نقصان پہنچاتی ہے اسے ہم ایوین پیتھوجینک اسچارشیاکولائی کہتے ہیں اے پی ای سی اس کے اندر کچھ ورلوینس فیکٹرز ہوتے ہیں ورلوینس کا مطلب ہے جو بیماری پیدا کرتے ہیں وہ آلے فیکٹر ہوتے ہیں اگر یہ فیکٹر ایکولائی کے اندر نہیں ہے تو وہ بیماری پیدا نہیں کرے گی تو عام ایکولائی کیونکہ ایکولائی کیا ہے انٹسٹائن انوائرمنٹ میں عام پڑی رہتی ہے مطلب عام طور سے دیکھنے کو ملتی ہے لیکن وہ سب ہی بیماری نہیں کرتی ہے کچھ ہی ایسی ایکولائی ہوتی ہیں لگ بگ پندرہ پرسن انٹسٹائن کے اندر ایسی ایکولائی ہوتی ہیں جو کی بیماری کرنے کا پوٹینشل رکھتی ہیں لیکن وہ ایسا نہیں ہے کہ وہ ہیں تو وہ بیماری کری دیں گی جب انہیں کوئی پری ڈسپوزنگ فیکٹر ملتے ہیں کی جیسے سٹریس ہے یا کوئی اور انفیکشن ہو گیا ہے ویکسین کا سٹریس ہے نیوٹریشن ٹھیک نہیں ہے ٹاکسیسٹی ہے تب وہ مطلب پنپنے لگتی ہیں جب لگتی ہیں اور بیماری شروع کر دیتی ہیں تو ان کے اندر کچھ فیکٹرز ہوتے ہیں ورلوانس فیکٹرز ہوتے ہیں جو آم ایکولائی سے بیماری کرنے والی ایکولائی کو الگ کرتے ہیں تو یہ کون سے ہوتے ہیں ایڈہیسنس ہوتے ہیں فیمریل اور نون فیمریل تو ایڈہیسنس کیا ایڈہیسن کا مطلب کیا ہوتا چپکنا تو یہ وہ والے فیکٹر ہوتے ہیں جس سے ایکولائی جا کر آنٹوں پر یا کسی بھی آرگن پر جہاں پر وہ پایا جا رہا ہے وہاں پر چپکتا ہے اس سے جا کر سٹک ہو جاتا ہے تو آپ نے دیکھا بھی ہوگا فیوکول کے اوپر لکھا رہتا ہے ایڈہیسیو ایڈہیسیو کا مطلب چپکانے والا تو یہ ایڈہیسنس ہوتے ہیں اس کی ذریعے سے بیکٹیریا جا کے سرفیس کے اوپر چپکتا ہے اگر وہ چپکے گا نہیں تو وہاں کولونائز نہیں ہوگا بیماری نہیں کرے گا تو یہ بہت ہی امپورٹنٹ فیکٹر ہوتا ہے جو بیماری کرنے والی ایکولائی کے اندر ہوتا ہے اس کے علاوہ ہوتا ہے ٹاکسنز جیسے ایکولائی ہوتی ہے تو یہ کچھ ٹاکسن پروڈیوس کرتی ہے خاص کر جو کبوتر وغیرہ ہوتے ہیں وہ اس کے رزارو وائر ہوتے ہیں ان کے اندر شیغہ ٹاکسنز ہوتے ہیں مطلب شیغہ ٹاکسن پروڈیوسنگ ایکولائی اس ٹی سی کہتے ہیں اسے اور یہ والی ایکولائی زونوٹک بھی ہوتے ہیں مطلب انسانوں کے اندر بھی بیماری کر سکتی ہے اور پیجنز کیا ہوتے ہیں کہ وہ ہیلڈی کیریئرز ہوتے ہیں ان کے اندر ہوتی ہے ایکولائی لیکن انہیں بیمار نہیں کرتی لیکن یہ اگر پولٹری میں آ جاتی ہے کسی وجہ سے آپ نے کبوتر ساتھ میں پالے ہوئے ہیں یا گھر میں کبوتر ہیں اور آپ پولٹری فارم میں چلے جاتے ہیں یا کوئی ایسا ہی کنڈیشن سے وہاں پر آ جاتا ہے تو وہ بیماری کر دیتا ہے تیسرا ہوتا ہے آئرن ایکوزیشن میکینزم یہ بات سمجھنی بہت ضروری ہے کہ ایکولائی کو پنپنے کے لیے آئرن کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے مطلب آئرن ایکولائی کے لیے امرت کا کام کرتا ہے بہت سارے ایسے ٹونکس ہوتے ہیں یا گھر پروموٹر ہوتے ہیں جن کے اندر آئرن بھرپور ماترہ میں ہوتا ہے کئی بار انفیکشن ہوتا ہے موٹلیٹی ہوتی ہے تو لوگ وہ گروہ ٹونک لگانا شروع کرتے ہیں کیونکہ گروہ کم ہو جاتی ہے تو ایسی کنڈیشن میں کیا ہوتا ہے کہ آئرن ایکولائی کو مل جاتا ہے تو وہ برڈ کو ہیلپ کرنے کے بجائے ایکولائی کی گروہت میں ہیلپ کرتا ہے اور ڈیزیز کو بڑھا دیتا ہے تو برڈ اس کے ایکولائی کے اندر آئرن ایکوزیشن میکینزم ہوتے ہیں اگر آئرن کم بھی ہوتا ہے تو یہ اسے زیادہ بنا لیتی ہے تو اگر ہم زیادہ پروائیڈ کریں گے تو پھر تو وہ اسے ایکولائی کو بڑھائے گئی پھر اس کے علاوہ ہوتے ہیں پروٹیکٹنس ہوتے ہیں تو یہ پروٹیکٹنس کیا کرتے ہیں کہ جو ہمارے اندر کا مطلب برڈ کے اندر کا ایمیون سسٹم ہوتا ہے اس ایمیون سسٹم سے ایکولائی کو بچانے میں ہیلپ کرتے ہیں اس کے بعد انویزنس ہوتے ہیں تو کچھ ایسے جین ہوتے ہیں جیسے آئی بی ای اے ہے یہ اس ٹائپ کا جین انویزن میں ہیلپ کرتا ہے انویزن کا مطلب کیا ہے کہ جو بلڈ ویسلز ہوتی ہیں اسے پینیٹریٹ کر کے خون میں جانے دیتا ہے اسے ایکولائی کو اور اسے یہ برین وغیرہ میں جوائنٹس میں ایسی جگہوں میں پہنچ جاتی ہے جہاں پہ صرف خون ہی جا سکتا ہے اور کسی اور چیز کے جانے کی وہ نہیں ہے باڈی کسی اور چیز کو نہیں جانے دیتی ہے تو یہ ورلوینس فیکٹرز ہیں اسی طریقے سے ایکولائی دو طریقے کی ہوتی ہے ایک تو ایکسٹرائنٹسٹائنل ہوتی ہے مطلب زیادہ تر جو ہوتی ہیں ایکسٹرائنٹسٹائنل ہوتی ہیں مطلب وہ انٹسٹائن سے بہار انفیکشن کرتی ہیں انٹسٹائن سے بلڈ کے اندر جائیں گی لیور میں کریں گی جوائنٹس میں کریں گی برین میں کریں گی یا پھر کسی اور آرگن میں ہارٹ میں یا کہیں اور کریں گی تو وہ ایکسٹر انٹسٹائنل ہوتے ہیں مطلب انٹسٹائنل کے اندر وہ انفیکشن نہیں کرتی ہیں دوسری جو ہوتی ہیں وہ انٹسٹائنل ایکولائی ہوتی ہیں ان کے الگ الگ پیتھو ٹائپ ہوتے ہیں ان کا جین کمپوزیشن بہت ڈائیورس ہوتا ہے تو ہم ایک بار میں دیکھ کے یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ جو بیماری ہوئی ہے یہ اس ایکولائی کی وجہ سے ہوئی ہے اب ایکولائی کا اکرنس کیسے ہوتا ہے جیسا کہ میں نے بتایا کہ یہ یا تو انٹسٹائن کی انفیکشن کرے گی یا انٹسٹائن کے باہر انفیکشن کرے گی یہ بھی دو طریقے کی ہوتے ہیں ایک تو لوکلائزد ہوتا ہے کہ جیسے کسی جنگہ پہ گئے اور صرف وہیں کا انفیکشن کیا جیسے خال کے اندر گئی تو خال کا ہی کیا یا سر کے اندر گئی تو سائنوسائٹس کر دیا مو پھول گیا مرگی کا یا اوکورائزہ جیسا لگنے لگا یا پھر جوائنٹس میں جا کے کیا گئی تو وہاں پہ آرثرائیٹس کی پرابلم کر دی وہ لنگڑا ہو گیا برڈ یا پھر سسٹائنگ انفیکشن ہوتے ہیں جیسے کہ وہ خون کے اندر پھیل جاتا ہے اور برڈ پھول کے اور آنکھ بند کر کے بیٹھ جاتا ہے اور پھر وہ مر جاتا ہے تو یا تو لوکلائز انفیکشن ہوتے ہیں یا سسٹائنگ انفیکشن ہوتے ہیں پوری دنیا میں ایکولائی دیکھنے کو ہمیں ملتی ہے اور یہ جو ایڈوانٹیج اسے ایکولائی کے انفیکشن کو ملتا ہے وہ ایمپیرڈ ہوسٹ ڈیفنس میکنیزم سے ملتا ہے مطلب جب ایمیونٹی بریکڈاؤن ہوتی ہے تب ایکولائی زیادہ تر مطلب زیادہ تر کہ 90-95% جو ایکولائی انفیکشن کرتی ہے وہ ایمیونٹی بریکڈاؤن کی وجہ سے کرتی ہے کوئنفیکشن کئی بار ہوتے ہیں تو لگتا ہے کہ بھئی ٹھیک ہے ہم نے مرگی اپنے اسپیس کے حساب سے ڈالی ہوئی ہے لیکن دیکھتی ہے وہاں پہ تو مرگی جب تک مرتی رہتی ہے جب تک وہ اسپیس اس کے لیے پروپر نہیں ہوتا ہے تو اس کے بعد موڈلیٹی رک جاتی ہے تو اوڈر کروڈنگ نہ کرنا ایک بہت ہی اچھا اس کے لیے پریونٹیو میتھڈ ہے مطلب یہ بھی آتا ہے جب ہم پریونچن کی بات کرتے ہیں تو اس کا ایک رول بھی ہے مطلب لگ بھگ 1.2 سکوئر میٹر 2 سکوئر فیٹ جگہ ایک ہمیں برڈ کو دینی ہوتی ہے ایڈل برڈ کو جو دو کلو کی ہوتی ہے دو کلو سے زیادہ ہے تو اس سے زیادہ اسپیس تھوڑی دینی پڑتی ہے کئی سارے آؤٹ بریک جو ہوتے ہیں پولٹری ریزڈ مطلب وہاں پہ ساف سفائی کا دھیان نہیں رکھا جاتا ہے برتن گندے ہوتے ہیں پائپ لائن گندی ہوتی ہے جو ٹنکی ہے جس سے پانی آ رہا ہے وہ کبھی دھولی نہیں ہوتی یا دھولی بھی ہے تو وہ اچھی طریقے سے نہیں دھویا گیا ہوتا جو پروٹوکول ہے تو پور انوائرمنٹل کنڈیشنز ہیں مطلب گرمی ہے زیادہ ہے ٹھنڈ زیادہ ہے ڈسٹی انوائرمنٹ ہے وہاں پر لیٹر ٹھیک نہیں ہے تو یہ والی جو کنڈیشن ہوتی ہیں یہ بھی ایکو لائی کو بہت بڑھاوہ دیتی ہیں یا پھر ایسا ہوتا ہے کہ کوئی ریسپائریٹری وائرس کا آٹ بریک ہو گیا آئی بی وائی بی آگیا ہے امرو سپریسیو ڈیزیز جیسے آئی بی ڈی یا چکنینیمیا ہو گیا ہے تو انوالی کنڈیشن میں پھر ایکو لائی کا آنا مطلب لازمی ہو جاتا ہے کہ وہ آتا ہی ہے پھر کیونکہ اسے راستہ مل جاتا ہے دوسرا کیا ہوتا ہے کہ جو انفیکشنز ہوتے ہیں جیسے ایئر سیکولائٹیس ہے ایئر سیکس کا انفیکشن ہے یا سیلولائٹیس ہے خال کا انفیکشن ہو جاتا ہے اومفلائٹیس ہے چوزوں کے اندر جو دیکھنے کو ملتا ہے پیریٹونائٹیس ہے جو پیٹ ہوتا ہے اس کا انفیکشن سالپنجائٹیس ہے اوویڈکٹ جو لیئر برڈز ہوتی ہیں ان کے اندر یہ سالپنجائٹیس دیکھنے کو ملتا ہے جو انڈا بنانے کی جو یوٹرائن ٹریکٹ ہوتا ہے وہ بھی ڈکٹ ہوتی ہے اس میں یہ انفیکشن کرتی ہے ایکولائی سائنوائٹس ہے مطلب جوڑوں کا جو انفیکشن ہے یا سیپٹی سیمیا ہے خون میں زہر پھیل جاتا ہے کولائی گرینولوما ہے یہ لانگ ٹرم انفیکشن ہوتا ہے یہ کیا کرتا ہے ٹیومرل جیسے اب بنا دیتا ہے بڑھ کے اندر تو یہ سارے کے سارے انفیکشن ایکولائی سے ہی ہوتے ہیں صرف یہ نہیں ہے کہ وہ سفیج جھلی دیکھ گئی تو بس یہ ایکولائی ہے کئی طریقے کے ہوتے ہیں مطلب نیومرس ہیں ہم نے کاؤنٹ بھی نہیں کر سکتے ہیں کہ کس کس جنگہ اور کیسی کیسی میٹرکس بنتی ہے دوسرے انفیکشن کے ساتھ ایکولائی کی تو یہ ایک اور پوائنٹ ہے اس میں کہ یہ زیادہ فریکوینٹ ہوتا ہے ینگ برڈز میں رادر دن میچور برڈز تو میچور برڈ میں اگر ایکولائی آتی ہے تو پھر بھی مینیج ہو جاتی ہے لیکن ینگ برڈز میں کیونکہ ان کا ایمیون سسٹم اچھے سے ڈیولپ نہیں ہوا ہوتا ہے اپیڈیمولوجی اس کی یہ ہے کہ یہ گرام نگیٹیو بیکٹیریا ہے سپور نہیں بناتا ہے مطلب ایسا نہیں ہے کہ یہ پڑا رہے گا آپ کے فارم میں اگر آپ نے فارم کی اچھے سے صفائی کر دی تو ڈیفنیٹلی یہ وہاں سے ہٹ جائے گا اور اگلے بیچ میں نہیں آئے گا یہ اور اور مطلب وائرس یا بیکٹیریا کی طرح نہیں ہے جو بہت ریزٹینٹ ہوتے ہیں اور صاف صفائی سے بھی مشکل سے جاتے ہیں تو یہ ایروبیک یا اینروبیک دونوں کنڈیشن میں گرو کر لیتا ہے مطلب اگر یہ فیسیز میں باہر پڑا ہوا ہے اس کی ڈروپنگ میں وہاں پہ بھی گرو کر جائے گا اور اگر انٹسٹائن کے اندر آتا ہے اینروبیک کنڈیشن ملتی ہے وہاں پہ بھی گرو کر جاتا ہے اٹھارہ سے چھوالیس ڈگری تک کا ٹیمپریچر یہ ٹولریٹ کر لیتا ہے اور پی ایچ ساڑھے چار سے نو کے بیچ میں پی ایچ بھی ٹولریٹ کر لیتا ہے تو ایسی ڈی فائر جو لوگ چلاتے ہیں انہیں کافی حد تک رہات مل جاتی ہے لیکن ایسی ایکولائی بھی اب مل گئی ہیں جو دو پی ایچ تک بھی انہیں کچھ نہیں ہوتا ہے مطلب ایسیڈ ریزسٹنٹ ایکولائی بھی اب دیکھنے کو ملنے لگی ہیں تو ایسی ڈی فائر بھی بلکل اندہ دھنی چلانے چاہیے دیکھ کے چلانا چاہیے کہ اس کی ضرورت ہے بھی یا نہیں ہے ایکولائی برڈ کی انٹسٹائن میں پریزنٹ رہتی ہے اور جو اور ہمارے جنگلی جانور ہیں جیسے چوہے ہیں کتے ہیں گائے بھینسے ہیں بکریان ہیں ان کی بھی انٹسٹائن میں ایکولائی ملتی ہے اور وہاں سے بھی پھیلتی ہے کچھ لوگ ہوتے ہیں نا کہ ہم ایک ساتھ کئی ساری فارمنگ کر رہے ہوتے ہیں اور یا پھر جیسے ڈیری بھی ہے اور پولٹری فارم بھی ہے آس پاس انہوں نے ڈیری کا گوبر وہیں کھیت میں ڈال دیا اب ڈیری اینیملز جو ہیں وہ بہت بڑا سوڑس ہیں ایکولائی کا آپ نے خاد زمین میں ڈالی ایکولائی رسکے گراؤنڈ وارٹر میں چلی گئے یہاں کنٹیمنٹ کر دیا تو برڈ کنٹینویسلی ایکسپوز جو ہوتی ہیں کنٹیمنٹیڈ فیسیز کو وارٹر کو ڈسٹ کو اور انوائرمنٹ کو ان کے اندر ایکولائی آ جاتا ہے مطلب اور جب بھی برڈ کا ریزیسٹنس جو ہوتا ہے وہ ایمپیرڈ ہوتا ہے اس کی ایمیونٹی ڈاؤن ہوتی ہے تو یہ جو پیتھوجینک یا فیکلٹیٹیو پیتھوجینک سٹرینز جو ہوتی ہیں مطلب اس کے لیے بہت ایک اپورچنٹی پروائیڈ کرتا ہے ایکولائی کے انفیکشن کو اور جو سیکویسٹرڈ ایکولائی ہوتی ہے ایسی سائٹس پہ جیسے انٹسٹائن ہے وہاں پہ مطلب برڈ نے لیٹر کے اندر سے پانی میں گیا پانی کے اندر سے وہ اس نے برڈ نے پانی پیا اور پانی کے اندر سے اس کے انٹسٹائن میں چلا گیا یا نیزل پیسیج میں ڈسٹ کے اندر ایکولائی ہے اور وہ اس نے انہیل کیا اس کے اندر ایکولائی چلا گیا ایئر سیکس کے اندر پہنچ گیا ریپروڈکٹیو ٹریک کے اندر پہنچ گیا تو یہ لیٹنٹ سورس ہوتے ہیں انفیکشن کے ایسا نہیں ہے کہ جاتے ہی کر دے گا وہ مطلب بیماری وہ دیکھے گا کہ کب اس کا برڈ کا ریزسٹنس ایمیون سسٹم ڈاؤن ہوتا ہے اور وہ بیماری وہاں پہ شروع ہو جاتی ہے اور جہاں پر یہ والی پرابلم آتی ہے کہ پانچ مر گئے چار مر گئے پندرہ مر گئے پھر ٹھیک ہو گیا پھر مر گئے وہاں پہ تو اس بات کا شک اور بڑھ جاتا ہے کہ ایمیون سسٹم بریک ڈاؤن ہے اور ایکولائی اپنا کام دیرے دیرے پیچھے سے کر رہا ہے اور ایسے بھی کیسز ہوتے ہیں جہاں پہ پورے پورے بیچی صاف ہو جاتے ہیں جب تک یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ ہوا کیا یا ہو کیا رہا ہے تب تک آدھا بیچی صاف ہو گیا ایکولائی سے تو ایکولائی مطلب ہر طریقے سے وہ یہ دیکھتا ہے کہ آپ کا منیجمنٹ میں کتنا فیلیر ہے کتنا فیل ہو رہا ہے آپ کا منیجمنٹ اور آپ دوائی پہ دوائی لگاتے چلے جاتے ہیں کبھی ازیتھرومائسین لگا رہے ہیں کبھی مطلب ایکولیسٹین لگا رہے ہیں لیو فلوکسسین لگا رہے ہیں لیکن کوئی بھی چیز اسے مینج نہیں کر پاتی ایک تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ فارمر کو ڈوز کا اندازہ نہیں ہوتا ہے چاہے وہ کتنا بھی پرانا فارمر ہو میں نے تیس تیس سال پرانے فارمر سے بات کی ہے انہیں تیس سال بعد بھی نہیں پتائے کہ کتنی ڈوز لگانی ہے جتنی ڈوز اس پہ لکھی رہتی ہے وہ سفیشنٹ کئی بار نہیں ہوتی ہے لیکن وہ اسی اس پہ لگاتے ہیں پھر انہیں لگتا ہی گئے وائرل آگیا ہے ازیتھرومائسین ہے آپ کی وہ مطلب برڈ میں ہارٹ اٹیک کے چانسز کرتی ہے یا کولیسٹین ہے کولیسٹین مطلب ہے تو اب تو خیر بین ہو گئی ہے لیکن کڈنی ڈیمیج بہت سیویر کرتی ہے ایف سی آر توڑ دیتی ہے وزن کو گرا دیتی ہے تو کئی ساری مطلب پرابلمس اس کے منیج کرنے میں آتی ہیں پرائیمری سیکنڈری کاؤز ہے مطلب یہ ہے کہ کئی بار اب یہ دیکھنے کو ملنے لگائے کہ ایکولائی اکیلا بھی اب کافی ہے پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ یہ سیکنڈری کاؤز ہے مطلب اگر مائیکو پلازما کا انفیکشن ہوا آئی بی کا انفیکشن ہوا آئی بیڈی کا انفیکشن ہوا تب یہ مطلب ایکولائی آئے گا لیکن اب ایسا بھی دیکھنے کو ملنے لگائے کہ یہ پرائیمری ایجنٹ کی مطلب کوئی اور بیماری نہیں ہے لیکن ایکولائی اکیلا ہی برڈ کو وہ کر رہا ہے مطلب اب یہ ایوالو ہو گیا تو روٹس کیا ہیں ٹرانس میشن کے تو ایک جو میجر روٹ ہے نا وہ ہیچری بھی ہے اسے ہمیں نظرانداز نہیں کرنا چاہیے کیونکہ جو کنٹیمنیشن ایک شیل کا کنٹیمنیشن ہوتا ہے ان کے اوپر بیٹ لگی رہتی ہے اور جو بریڈر ہین ہے اس کے اندر ایکول آئی ہے تو وہاں سے ہیچری کے اندر انفیکشن آتا ہے پھر وہ بروائلر یا ایک پروڈکشن فلوکس ہیں ان کے اندر جاتا ہے وہاں لیٹرل سپریڈ ہوتا ہے آپس میں مطلب برڈز اور وہ بھی بیمار ہو جائیں تو یہ ایک ایمپورٹنٹ وہ ہے باقی انوارمنٹ کے اندر پرسسٹنٹل پریزنٹ ہے ایکول آئی وہ کنٹیمنیشن ہوتا رہتا ہے پولٹری فیڈ ڈرنکنگ وارٹر کے اندر جو مکھیاں یا انسیکٹس ہیں وہ ایکول آئی کو کیری کرتے ہیں روڈنٹس ہیں چوہے ہیں وائلڈ انفیکشن کے بارے میں کیونکہ یہ ایک ایمپورٹنٹ چیز ہے کہ آ کہاں سے رائے تب ہی ہم اسے پریونٹ کر سکتے ہیں مہاں پہ ایک ریسٹکشن لگا سکتے ہیں کہ ہمارے فلوک میں انفیکشن نہ آئے ہمیشہ یہ کہاوت بھی ہے کہ پریونٹس بیٹر اور چیپر دن کیور ٹریٹمنٹ کرنے سے اچھا ہے کہ فلوک میں بیماری آئے نا یا آئے تو بہت کم آئے کیونکہ وہ مینیج کرنا اسے آسان ہوگا خرچے کم ہوگے تو پروفیٹ کو ہمارے نہ کرے اور ایک جو بڑی بات ہے مطلب وہ چیلنج فیس کرنا پڑ سکتا ہے اگر آپ کو انفیکشن ہو جاتا ہے اور انٹیوائٹک نہ کام کرے تو یہ بہت بڑا چیلنج ہے مطلب مرگی میں انٹیوائٹک استعمال کرنا اب بہت ہی آؤٹڈیٹڈ چیز ہو چکی ہے مطلب ضرورت ہو تو کیا جائے اور وہ بھی تو انٹیوائٹک استعمال نہ کرنا پڑے تو یہ ہمینیٹی کے لئے ایک بڑا چیلنج ہے آگے مطلب آنے والے دنوں میں تو سورس آف انفیکشن کیا ہے سب سے بڑے جو سورس آف انفیکشن ہے وہ مرگی کی انٹسٹائن آنت ہے جس کے اندر ایک ایک رہتی ہے مطلب مطلب پر گرام جو میٹیریل ہوتا اس کے اندر لگ بھگ دس لاک تک ایک موجود رہتی ہے ایک گرام میٹیریل کے اندر وہ اس کی ڈروپنگز میں آتی ہیں فارم کے اندر گرتی ہے ڈروپنگز ڈرائی ہو جاتی ہیں جب ڈرائی ہو جاتی ہیں تو وہ اس کا مطلب ڈسٹ کا مرگی کو یہ انفیکٹ کر رہی ہے تو ریسپیریٹری انفیکشن جو رہتا ہے وہ ایسے ایک 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 مرگی کا ریسپیریٹری انفیکشن ہوتا ہے جب ایک بار چھک چھک کی آواز شروع ہو گئی اس کا مطلب وہ میرے خیال سے 12-15 دن بعد زیادہ تر شروع ہوتی لیکن اور بھی بیکٹیریا بغیرہ رہتے ہیں وہ بھی ریسپیریٹری ٹریک میں پہنچ جاتے ہیں تو لیٹر کا ایک گھیلا ہونا مطلب بہت زیادہ گھیلا نہیں لیکن اتنا گھیلا کی ڈسٹ نہ اڑے اس میں سے وہ بھی ضروری رہتا ہے تو ریسپیریٹری انفیکشن اس سے ہوتا ہے اور یہ یاد رکھنا چاہیے لگ بگ پندرہ پرسنٹ جو انٹسٹائنل ایکول آئی ہے وہ پیتوجینک ہوتی ہے مطلب وہ بیماری کر سکتی ہے باقی کی پیچاسی پرسنٹ نارمل ہوتی ہے وہ بیماری نہیں کرتی ہے لیکن پندرہ پرسنٹ ایسی ہوتی ہے جو کی بیماری کر سکتی ہے دوسرا ہوتا ہے ایک سی ٹرانسمیشن ہوتا ہے جو بریڈر کے انڈے ہوتے ہیں ان کے اوپر بیٹ لگ جاتی ہے اگر ان کا فیڈنگ صحیح نہیں ہے ڈائیریا ہو رہا ہے کسی وجہ سے لوس ڈروپنگ آ رہی ہیں تو انڈے وہاں پر کنٹیمنیت ہو جاتے ہیں تو جیسے انڈا مرگی ہوتی ہے اس کے اوپر لگ بگ آٹھ سے دس ہزار پورٹ ہوتے ہیں جس کے ذریعے سے انڈر کا چک ڈیولپ ہوتا ہے وہ سانس لیتا ہے تو ایسے میں کیا ہے ان پورٹ کے ذریعے سے ڈسٹ اندر چلی جاتی ہے ان میں ایکولائی بھی اندر چلی جاتی ہے تو جب چوزہ ہیچ ہوتا ہے تو انفیکٹ ہوتا ہے ایکولائی سے اور اگر مان لیجے ایک ہزار میں سے بیس تیس یا انڈے بھی ایسے ہیں جن کے اندر ایکولائی چلی گئی ہے تو جلدی سے لیٹرلی سپریڈ کر دیتا ہے کیونکہ وہ آتے بیٹ وغیرہ کرتا ہے وہ ایک دوسرے چونچ مارتے رہتے ہیں تو اس کے ذریعے سے لیٹرلی سپریڈ ہو جاتا ہے ایکولائی سارے چکز کے اندر اور یہ دیکھا گیا ہے لگ بگ 6% انڈے کنٹیمنی ہوتے ہیں ارگنزم سے ایکولائی سے تو ہیچری بھی ایک بڑا سورس ہوتی ہے ایکولائی اگر پہلے ہفتے میں ایکولائی سے یوک سیک ڈیزیز آ رہی ہے تو مطلب ہیچری کا اس میں کنٹریبیوشن ہو سکتا ہے کہ اس چیز کا دھیان نہیں رکھا گیا کیونکہ زیادہ تر کیا ہوتا ہے نا کہ ہیچری والے بھی اس چیز کا خیال رکھتے ہیں جو اچھی بڑی ہیچری ہیں ریلائیبل ہیچری ہیں کی وہ انڈوں کو ساف کرتے ہیں یا انٹیبائٹک کے سلویشن میں یا کسی سینیٹائزر کے سلویشن میں اسے ڈگو ہوتے ہیں اور پھر وہ ہیچری میں سیٹ کرتے ہیں ان کئی بار جلدوازی میں یا لیور ایسی ہے تو وہ بھی پروبلم آ جاتی ہیں تو یہ ovary کے ثرو بھی ٹرانس میٹ ہوتا ہے مطلب oveduct کا اگر انفیکشن ہے تو وہ انڈے میں آ جاتا ہے لیٹر اور فیکل ڈسٹ یہ بہت ایمپورٹنٹ ہے میں بار بار آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو اس کا لیٹر ہوتا ہے اگر وہ سوخا ہے تو مرگی کے ریسپیریٹری ٹریک میں چلا جاتا ہے فیڈ کے اندر بھی ایکولائی ہوتی ہے اور خاص کر اگر اس میں نون ویجن کے وہ ہیں جیسے ایم بی ایم بلڈ میل یا فش میل وغیرہ تو ایکولائی اس میں ایکولائی کا کنٹنٹ زیادہ ہوتا ہے اگر چوہیں ہیں جو روڈینٹس ہیں تو اس کی ڈروپنگ بھی ایکولائی کا ایک اچھا بڑا سورس ہوتی ہے گراؤنڈ وارٹر کنٹیمنیشن تو آپ پتائیے پانی کے ذریعے سے پھیل دی ہے اگر گراؤنڈ وارٹر میں نہیں ہے ایکولائی تو سکتا ہے آپ کی ٹنکی میں مطلب ہو اور ٹنکی گے انہیں انفیکٹ کرے گی اس وجہ سے نپل سسٹم کا جو چلانے وہ زیادہ پرچلیت ہو گیا تو نپل میں یہ والی بیماری ہیں جو پانی سے پھیلتی ہیں مطلب مرگی سے پانی میں جائے گی پانی سے دوسری مرگی میں جائے گی وہ نپل سسٹم میں کم ہوتا ہے اب اس بیمار کر کے رکھتی ہے لیکن مارتی نہیں تو اس میں گروت کافی ڈاؤن ہو جاتی ہے اور فیدرنگ بھی ٹھیک نہیں ہو پاتی ان کے پنک بھی عجیب سے رہتے ہیں اور آرک بیک کنڈیشن میں رہتے ہیں ٹیپیکل آف سپونڈلائیٹس یہ دیکھ رہا ہے آپ کو کہ مطلب کرو سا بنا کے ایسے بیٹھے رہتے ہیں یہ والے برڈ اور ایسا لگتا ہے جیسے ان میں لیمنیس ہو گئی ہے تو یہ سپونڈلائیٹس کا ٹیپیکل اگزامپل ہے اس برڈ آلسو پولی آرثرائیٹس مطلب اس کے جوڑوں میں بھی ایکولائی پہنچ چکی ہے اور ریڈ کی ہڈی میں بھی ایکولائی انفیکشن ہو گیا جس کی وجہ سے سیدھی نہیں بیٹھ پا رہی ہے تو chronically affected جو برڈ ہوتے ہیں جو ٹھیک نہیں ہو پاتے ان پہ دوائیاں بھی کوئی کام نہیں کرتی ہیں خاص اب یہ چوزے کا جو پیر ہے پیٹ ہے یہ اس کا پکچر ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ڈی ہائیڈریشن اس میں ہو چکا ہے اور یہ کتنا پتلا نظر آرہا ہے اور skin of the shank and feet appears dark and dry اور یہ تین دن کا چوزہ ہے جس کے اندر ڈی ہائیڈریشن ہو گیا ہے اور ٹو نیل جو ہیں آپ یہ دیکھ سکتے کتنے مطلب ان پہ نیل جیسے پڑ گئے تو یہ کیا یہ sign ہے جب اس کے اندر infection ہوگا تو چوزہ ظاہر سی بات ہے جب اس کے اندر بخار اور یہ سب چیز ہوں گی تو دانہ پانی کم اٹھائے گا تو ڈی ہائیڈریشن ہونا اس میں سبح بھی گئے لوز ڈروپن آئے گی اور یہ نیل پن جو ہے یا یہ بلیکشن جو ہے تو کے اند پہ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اندر toxemia یا septicemia ہو گیا ہے جسے کہتے ہیں یہ اومفلائٹس کے چکس ہیں ان کی آپ حالت دیکھ سکتے ہیں کہ جب اس ٹائپ کا چوزہ رہتا ہے تو اس کی جو نیول ہوتی ہے یہ چیز جو ہے یہ بلکل نظر آتی یہ یہ اندر گئی ہوتی ہے یا اگر چوزے میں یہ بہار سے گیا ہے پانی یا فیڈ کے جو اندر جا کر یوک سیک کو انفیکٹ کرتی ہے ٹھیک ہے تو ایک انفلمیشن ہوتا ہے نیول کا اور اس انفیلائٹس انفیلائٹس کا مطلب ہے کہ جو یوک سیک ہے یہ آپ کو دکھ رہا ہے یہ کتنا ڈسٹین ہو گیا یہ بیسکل یوک سیک کیا ہوتا ہے انٹسٹین کے اندر جڑا رہتا ہے اور اس کے اندر سے تھوڑی یوک یا زردی انٹسٹین کے اندر رستی رہتی ہے جس کی وجہ سے ان کا پیٹ بڑا نظر آنے لگتا اور پھر وہ گرو نہیں کر پاتے ہیں اب اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں وسرل گاؤٹ بھی نظر آتی ہے جب پانی نہیں پیے گا اور یوک سیک ڈیزیز ہو جائے گی اس کے اندر بکھار ہوگا تو وہ کڈنی سے اپنا جو فیلٹر ہے یوریک ایسیڈ ہے وہ فیلٹر نہیں کر پاتا ہے اچھا یوریک ایسیڈ چوزے کے اندر بنتا بہت زیادہ ہے کیونکہ اسے ہائی پروٹین ڈائیٹ دی جاتی ہے گروت کے لیے لگ بھگ 25% 23% تک پروٹین ہوتا پری پی پانی تو اگر وہ پانی ٹھیک سے نہیں پی گ تو گاؤٹ اس وجہ سے چوزوں میں زیادہ دیکھنے میں آتی ہے اب جب فارمر اسے کھولے گا اسے لگے گاؤٹ ہے وہ کڈنی ٹانک چلانے لگے گا جبکہ ہوگا یہ ایکولائی کا انفیکشن اچھا جن چوزوں کے اندر کولائی فوم اومفلائی یا یوک سیکولائی یا یوک سیک ڈیزیز ہوتی ہے ان کے اندر انفیکٹیڈ یوک سیک اگر چار دن سے زیادہ آئے مطلب ان کی ڈیتھ نہیں ہوئی ہے یوک سیک کی وجہ سے تو ان کے اندر پیری کارڈائی اور پیری ہپیٹائی ڈیولپ ہو جاتی یہ جیسی اس میں دکھ رہا ہے یہ ہے یہاں پر فائبرینس کورنگ ہے ہارٹ کے اوپر ایسا یہاں پر آپ دکھ سکتا یہ سفید سفید یہ لیور اور اس کے اوپر آ جاتا ہے تو یہ ان چوزوں میں دکھائی دیتا ہے جو مرتے نہیں لیکن ان کے اندر انفیکشن رہتا ہے تو جب انفیکشن ہے ہارٹ کا یہ حالت ہو گئی تو وہ کیا گرو کرے گا تو اس وجہ سے دوسرے تیسرے دن پہ ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ انفیکشن کم سے کم شروعات میں نہ آئے جتنا کم انفیکشن شروعات میں جتنا کم انفیکشن آئے گا اتنا زیادہ فلوک ہلدی رہے گا اور اتنا وہ آپ کو ریٹن دیکھ جائے گا اچھا جو چوزے جیسا میں نے بتایا ہے کہ کچھ چوزے ہوتے ہیں وہ انفیکشن تو ہو جاتے ہیں لیکن وہ مرتے نہیں تو ان کا کیا حال ہوتا ہے ان کا یہ حال ہے کہ انفیکشن چوزہ ہے یہ مرا نہیں ہے اگر آپ دیکھیں لیکن اس کے ایئر سیکولائٹس کی پرابلم اس میں دیکھنے کو ملتی ہے جیسا میں نے بتایا کہ دسٹی لیٹر ہوتا ہے پور ونٹیلیشن ہے ونٹیلیشن کو بہت سے لوگ نظر انداز کرتے ہیں میں بار بار کہتا رہتا ہوں ونٹیلیشن کی بہت امپورٹنس ہے بہت امپورٹنس لیکن لوگ کیونکہ وہ فری میں ملتا ہے مطلب ہوا تو فری میں مل رہی ہے تو اس وجہ سے لوگ ونٹیلیشن کو نظر انداز کرتے ہیں اور پور ونٹیلیشن کی وجہ سے دسٹ مطلب انوائرمنٹ کے اندر رہتی ہے اور دسٹ اس کے رسپیریٹری ٹریکٹ میں جاتی ہے اور وہ ایئر سیکس تک پہنچ تھی وہاں پہ انفلمیشن ہوتا ہے باقی اور جو رسپیریٹری ڈیزیز ہے نیو کیسل ڈیزیز ہے مائیکو پلازما ہے لرنگو ٹریکٹ وائرس ہے یا ایمیون سپریس ڈیزیز ہے چکن انیمیہ ہے ان کی وجہ سے بھی ایمیون سسٹم ڈاؤن ہو جاتا ہے رسپیریٹری سسٹم رسپیریٹری سسٹم ویسے ہی ویک ہوتا ہے برڈز کا اس میں بہت زیادہ کیونکہ ان کا سسٹم قدرت نے ایسا بنائے آئے کہ یہ اوچی ہوا میں سانس لینے کے لیے بنے ہے تو بہت زیادہ چیزیں اس میں نہیں رکھی ہیں تاکہ یہ ہلکا رہے کیونکہ اوڑنا ہوتا ہے قدرت طور پہ تو رسپیریٹری سسٹم ویسے ہی اس کا ایمیون سسٹم ویک رہتا ہے اور اگر دست وست آپ پروائیڈ کر دیں گے اسے مطلب دست وست رہے گا آپ کے انوائرمنٹ میں وینٹیلیشن نہیں ہوگا اوکسیجن نہیں ہوگی تو اور ڈاؤن ہوتا چلا جائے گا ہوگے گا تو یہ سی آڈی بن جاتی ہے دھیرے دھیرے پھر مائیکو پلازما بھی آ جاتا ہے آئی بھی آ جاتا ہے تو یہ ٹرائیڈ بن جاتا ہے کمپلیکس بن جاتا ہے تو ایسی کنڈیشن کو منیج کرنا بہت کٹھن ہو جاتا ہے یہ ایئر سیک ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ نورمل لیئر سیک مطلب اس کے اندر یہ بلکل ٹرانسپیرنٹ ہے گلیسننگ ہے چمکتا ہوا ہے نورمل ایسا ہوتا ہے لیکن اس کے اندر یہ اوپیک ہو جاتا ہے چیزی مطلب ہو جاتا پھر ایسے میں ہوا کا ایکس چینج بہت پور ہو جاتا ہے تو ونٹیلیشن کی اور زیادہ ضرورت پڑتی ہے تو یہ ایئر سیکولائٹس کی کنڈیشن ہے کتنے جھاگ آپ کو اس میں دیکھنے کو مل رہے ہیں دوسرا کیا ہوتا ہے ایئر سیکس کے اندر اگر برڈ مر نہیں رہا ہے خالی ایئر سیکولائٹس ہے آواز کر رہا ہے تو نیو واسکولاریزیشن ہونے لگتا برڈ کے اندر جو انفلمیٹری سسٹم ہوتا ہے وہ ممل سے الگ طریقے سے کام کرتا ہے یہ فائبرین ایگزوڈیٹ ڈیپوزٹ کرنے لگتا ہے جو اورگنز ہوتے ہیں ان کے اوپر اور ہارٹ اور لیور کے اوپر ممل کی طرح نہیں ہے جیسے کتے بلیلی یا انسانوں کے اندر کیا ہوتا یہ بلڈ میں ہی رہتا ہے مطلب ڈیزول فارم تو یہ پیری ہپرٹائیٹس والی کنڈیشن آتی ہے اس میں بلکل چوک ہو جاتا ہے سفید سی جھلی جمع ہو جاتی ہے اس کے اوپر ہارٹ کے اوپر اور لیور کے اوپر اور اسے ڈیمیج کر دیتی ہے جن کا کولائی سی میا ہے اگر یہ والی کنڈیشن آپ کو دیکھنے کو مل رہی ہے تو اس کا مطلب جو ای کولائی ہے یہ ریس پائیرے کر کے جمع ہوئی اور جب ایر سیک میں گئی ایر سیک سے پھر بلڈ میں جاتی ہے تو یہ دیرے دیول اگر مو سے جاری ہے پانی کے ذریعے جاری ہے تو وہاں پہ دیکھنے کو ملتی ہے اور اتنا بھی وقت نہیں ملتا ہے برڈ کو کی وہ لیور یا ہارٹ کے اوپر یہ سب کچھ ڈیولپ کر پائے ایسے کیسز میں انجیکشن بہت کام کرتا ہے لیکن انجیکشن کی پھر میں وہ ہی کہوں گا ڈوز بہت ایک ہونی چاہیے تب ہی وہ کام کرے گئے اگر انٹی بیٹک آپ نے اوپر نیچے کر دی تو برڈ کو بھی نقصان ہوگا آپ کو بھی فائدہ نہیں ہوگا یہ والے کیسز انجیکشن سے ہم نے ٹھیک کیے ہیں ہو جاتے ہیں لیکن manage کرنا پھر وہ ہی ہے کہ فارمر کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے تو یہ ریسپیریٹری اوریجن کا کولائی سپٹی سیمی آئے جو دست کے تھرھو ایک کولائی اندر گئی اور اس نے یہ کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کی کیسے طریقے سے یہ سفیج جھلی پھر آتا اومفیلائیٹس یا یوک سیک انفیکشن بھی کہتے ہیں اس کے اندر جو ایک کولائی ہے یہ ایک کولائی سے ہونے والی ایک اور نقصان کرنے والی بیماری ہے جو چھوٹے چوزوں میں ہوتی ہے اس میں ڈیپریشن ہوتا ہے سیپٹیسیمیا ہوتا ہے اور مورٹلیٹی بھی مطلب کم بھی ہوتی ہے اور اگر انفیکشن زیادہ ہے سٹریس وغیرہ زیادہ ہے ڈیہیڈریشن زیادہ ہے تو مورٹلیٹی کافی زیادہ تک ہو جاتی ہے تو اس میں بھی نیول جو رہتا ہے وہ سوجا ہوا رہتا ہے اور ایسا لگتا ہے جیسے چوزے بھیکے ہوئے ہیں یہ ایکیوٹ سیپٹیسیمیا دیکھ سکتے ہیں بلکل کالا یا ڈارک ہو جاتا ہے جیسے گرین ڈارک گرین ڈیش کلر کا تو برڈ کے اندر کارکس ویڈ بھی اچھا ہوتا ہے فلیش بھی اچھا ہوتا ہے اور ان کے کراپ بھی فل رہتے ہیں تو اس سے یہ پتا چلتا ہے جو برڈ مرتے ہیں اس میں ان کے کراپ اور یہ مطلب ینگ برڈ میں بھی ہوتا ہے اور بڑے برڈ میں بھی دیکھنے کو ملتا ہے اور جو سڈن ڈیتھ ہوتی ہے وہ اس کی ایک کافی امپورٹنٹ فیچر ہوتا ہے لیور گرین کلر کا ہو جاتا ہے اس کے اوپر چھوٹے سفید دھبے بھی دیکھتے نیکروٹک فکائی میں آنسو کوز بائی ویری ادر آرگنیزم تو یہ ضروری نہیں ہے کہ ایکولائی کرے لیکن ایکولائی سے بھی ہوتا ہے پاسٹور اللہ سالمون اللہ ہالانکہ یہ سب انٹسٹائن کی آرگنیزم ہیں جس سے کنڈیشن آتی ہے پھر آتا ہے سالپنجائیٹس جو اووی ڈکٹ ہوتی ہے جس کے اندر انڈا بنتا ہے جب اس کا انفیکشن ایکولائی کرتا ہے یا اس کی انفلمیشن کرتا ہے تو اسے ہم کہتے ہیں سالپنجائیٹس اب یہاں پر جو انٹری پوائنٹ ہوتا ہے ایکولائی کا وہ لیئر ہنس میں وجائی نام یا کلوائی کا ہوتی ہے اس کے اندر سے اندر جاتا ہے اور یوٹرائن کی انفیکشن کر دیتا ہے اور دوسرا طریقہ کیا ہے یہ سانس کے ذریعے سے جاتا ہے اور left abdominal air سیک کو انفیکٹ جب وہ کرتا ہے تو ایکولائی ائر سیک سے یوٹرائن ٹریکٹ یا اووی ڈیکٹ تک آ جاتی ہے پھر یہ انفلمیشن ہوتی ہے مطلب ایکولائی کی اچھا یہ برڈ کیا رہتی ہے نا یہ ایفیکٹ ہوتی ہے دانہ پانی شروع میں کم کر دیں گی لیکن پھر ان کا نارمل ہو جاتا ہے اور یہ دھیرے دھیرے انفیکشن پنپتا رہتا ہے تو شروع کے جیسے چھے مہینے میں یہ انفیکشن پنپتا رہتا ہے لیکن اس دوران مرگی انڈا نہیں دیتی ہے تو پتا بھی نہیں چلتا ہے کون سی مرگی انڈا دے رہی ہے تو اس میں مرتی نہیں ہے لیکن پروڈکشن لاؤس ہوتا اور اوپر چلا جاتا ہے کیونکہ مرے گی نہیں تو کھاتی تو رہے گی نا تو تو یہ والی کنڈیشن رہتی ہے اور اس میں کوئی سپیسیفک سائنس نہیں دیکھتے ہیں اور مرگی کھڑی بھی ایسے ہوتی ہے جیسے پینگوین پوششر میں بلکل سیدھی کھڑی ہو جاتی ہے اور انڈا وہ نہیں دیتی اس ٹائپ سے مطلب آپ کو دیکھ رہا ہے یہ چیزی ماس بھی یہاں پر ہے اور یہ کافی انفلیم نظار آ رہی ہے دوسری کنڈیشن یہ ہوتی ہے کہ جب ایکولائی آکے انفیکٹ کرتی ہے تو جو انڈا ہوتا ہے وہ انڈا انڈا ہی ایک طریقے سے پریزر ہو جاتا ہے یہ آپ دیکھ رہا ہے یہ کیزی سلف انڈیٹیز ہے اس کے انڈا رہا اور انفیکشن ہوا تو یہ انڈا پروپر نہیں بن پایا تو ایگ شیل وغیرہ اس کی ایگ میمبرین بھی دیکھنے کو ملتی ہیں اور یہ پھر ایسی پڑا رہتا ہے یہ کولائی فارم سالپنجائیٹیز ہے یہ 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 پہ اتنا زیادہ کیزی ایشن نہیں دیکھ تو یہ والی کنڈیشن میں کیا ہے کہ کافی یہ پھیل چکی ہے بیماری لیکن تیزی سے پھیل ہے اس وجہ سے جو دہی جیسا جو چیز ہی ماس ہے وہ یہاں پر نہیں دیکھ رہا ہے لیکن اس والی کنڈیشن میں مرگی مر جاتی ہے یا تو وہ نورمل پہ آجائے جلدی سے ٹھیک ہو کے یا پھر وہ مر جائے گی بیچ میں نہیں رہے گی ایسی والی کنڈیشن میں یہ ایکیوٹ کیسز کہلاتے ہیں ایکیوٹ کنڈیشن کہلاتے ہیں اب جیسے اووی ڈکٹ کو اس نے انفیکٹ کیا تھا اسی طریقے سے یہ اووری کو بھی انفیکٹ کرتی اووری کے بناتا ہے تو ایسے دھیرے دھیرے کر کے یوک بناتے رہتے ہیں جو سب سے بڑا ہوتا ہے وہ اووی ڈکٹ کے اندر جاتا رہتا ہے تو اس طریقے سے ہمیں یہ اووری میں ملتے ہیں تو اووری میں شروع میں جا کریں گے اس ٹائپ سے انفیکشن کر کے اسے لال کر دیں گے مطلب وہ لال ہو جاتی ہے انفیکشن کی وجہ سے دھیرے دھیرے یہ چھوٹی ہوتی چلی جاتی ہے تو یہاں پر جیسے آپ کو دکھے گا پورا کیزی ایشن ہو گیا ہے نا جو فائیبرنرس اگزو ڈیٹے وہ آکے اس کے اوپر جمع ہو گیا تو اس طریقے سے پوری اووری میں انفیکشن پھیل جاتا ہے اور اووری بلکل بیکار ہو جاتی ہے اور مرگی انڈے دینا بند کر دیتی ہے اگر اووری کا انفیکشن ہوتا ہے تو یہ کولائی گرینولومہ یا ہیریز ڈیزیز ہے اسے ہزارے ڈیزیز بھی پڑھتے ہیں کچھ لوگ لیکن اس کا چھوٹے چھوٹے آپ کو یہ چیچک جیسے وہ دکھائی دے رہے ہیں بیڈز اوبری ہوئی یہ گرینولومہ کہلاتی ہے اس میں بھی یہ بھی کھرونک ڈیزیز ہے کئی دنوں تک کولائی پڑی رہتی ہے صرف بیمار کر کے رکھتی ہے مرگی کو پروڈکشن ڈڈکشن اس کا ڈاؤن مرکس نہیں ہوتی ای کولائی میں بھی یہ کنڈیشن دیکھنے کو ملتی ہے انٹریک کولائی سیپٹی سیمیا جیسے وہاں پر ریسپیریٹری کولائی سیپٹی سیمیا تھا یہاں پر انٹریک ہے مطلب یہ آتوں سے جو کولائی جاتی ہے بلڈ کے اندر اس میں یہ والی کنڈیشن دیکھنے کو ملتی ہے کئی بار لوگوں کیا لگتا ہے کہ جلی نہیں ہے لیور کے اوپر تو ایکولائی نہیں ہے جلی جب بنتی ہے جب ریسپیریٹری سی ایکولائی بلڈ کے اندر جاتی ہے ریسپیریٹری سیسٹم سی تو وہ دھیرے دھیرے کر جاتی ہے اس وجہ سے برڈ کو ٹائم مل جاتا ہے اندر ریسپونس پروڈیوس کرنے کا اور وہ لیور پہ دل پہ جھلیاں بن جاتی کیونکہ وہاں پہ ایئر سیک انفیکٹ ہوئے ہوتے ہیں تو جب ایئر سیک کے کانٹیکٹ میں کوئی چیز مطلب کوئی آرگن آتا ہے تو وہاں پہ انفیکشن ایئر سیکس سے ٹرانسفر ہوتا ہے چاہے وہ سالپ انجائیٹی سے مطلب اوی ڈکٹ کے پاس جو ایئر سیک کہ وہ اوی ڈکٹ کو انفیکٹ کرے گا لیور کے پاس جو ایئر سیک ہے وہ لیور کو انفیکٹ کرے گا اور ہارٹ کے پاس دیرے دیرے انفیکشن پہلتا باڈی کو بہت ٹائم ملتا ہے رسپانڈ کرنے کے لیے تو وہ فائبرین ایگزوڈیٹ جمع ہوتا رہتا ہے جس ہم CRD کہتے ہیں لیکن اگر انٹرک راستے سے جاتی ہے انٹسٹائن کے راستے جاتی ہو سیدھی بلڈ میں جاتی اور سپٹی سیمیا والا کنڈیشن پروڈیوز کرتی ہے بلڈ میں اگدم سے زہر جیسا پھیل جاتا ہے تو یہ کنڈیشن ہوتا ہے گرین کلر کا لیور دکھنے لگتا ہے کئی بار برڈ کے اندر بڑی بڑی دکھتی ہے سپلین میں گیلی ہو جاتی ہے لیور دارک کلر کا ہوتا کئی بار اس سپورٹ بھی نظر آتے جو نیکروٹ فوک ہوتے ہارٹ کی شیپ بھی بڑھ جاتی ہے ہارٹ بھی آپ کو ملے گا تو یہ کنڈیشن ہے اینٹیری کو ریجن کولائی سپٹی سی میں تو ای کولائی میں ضروری نہیں ہے کہ ساری مطلب برڈ پر آپ جھلی دیکھیں آسٹیو کے اوپر جب یہ جمع ہو جاتی ہے یا جوڑوں کو انفیکٹ کرتی ہے تو اس آسٹیو آرث رائٹس کہتے ہیں تو اس میں جو میلی بونز ہوتی ہیں وہ ٹانگ کی بونز ہوتی ہیں یا پنک کی بونز ہو گی جس پہ یہ ایکولائی جس کے جوڑوں پہ جمع ہوگی اور کھڑی بیچ میں اس کا انفلمیشن ہوتا ہے اور یہ جو تیسری والی کنڈیشن ہے جس میں برڈ اس ٹائپ سے بیٹ جاتا ہے یہ سپونڈی لائٹس کھلاتی ہے اس کے اندر جو کلشیم کی کمی ہے کلشیم دینے لگتے ہیں تو یہ والی کنڈیشن ہے پھر سیکنڈری کلشیم کی کمی ہو سکتی ہے کہ جب یہ کھائے گا نہیں تو کلشیم پہنچے گا نہیں بلڈ میں تو اس وقت سے ٹائنگ کمزور ہو سکتی ہیں لیکن یہ پرائیمری کاؤز کا ایکولائی ہی ہوتی ہے اکثر یہ پین آپ تھلم آئیٹی سا یہ کورائز جیسا لگ رہا ہے لیکن ہوتا یہ ایکولائی سے بھی ہے مطلب ضروری نہیں ہے کہ اس ٹائم کورائز ہی ہو اور یہ والی کنڈیشن جب آتی ہے جب مرگیاں میں موٹلیٹی بہت نہیں ہوتی ہے لیکن زیادہ تر بیمار نظر آتے ہیں تو ایسے کیسز میں انجیکٹ بھی کرنا پڑتا ہے کم سے دو یا تین بار انجیکٹ کرتے ہیں تو اس سے تھوڑا سا رہت مل جاتی ہے پری ڈسپوزنگ فیکٹر کی کون سی چیزیں اسے بڑھاوہ دیتی ہیں ایکولائی کو سب سے پہلے بات ہے کنٹیمنیٹیڈ وارٹر تو ضروری نہیں ہے کہ جو گراؤنڈ وارٹر وہی کنٹیمنیٹیڈ ہو ایکولائی آپ کی ٹنکی کے اندر بھی رہ سکتی اگر آپ نے اسے ٹھیک سے صاف نہیں کیا پائپ کے اندر اور پھر درنگ کر کے اندر تو یہ والا جو فیکٹر ہوتا ہم کس جگہ اسے ٹیسٹ کریں اگر ہم اپنا وارٹر بھیج نہ آئے تو مطلب ٹیسٹ کرانے کے لئے تو یہ بھی امپورٹن رہتا ہے مطلب اگر دس ایکولائی گراؤنڈ وارٹر میں تو سو آپ کے ٹنکی میں ہوں گی اور ایک ہزار آپ کو ڈرنگ کر میں ملیں گی تو ہائی آئرن کنٹینٹ بھی ایکولائی کو پن اپنے میں ہیلپ کرتا ہے تو جن جگہوں پہ آئرن کنٹینٹ ہائی ہوتا ہے پانی میں انہیں تھوڑا سا دیکھنے کی ضرورت پڑتی ہے کچھ چیز کرنی پڑتی ہیں کچھ کیمکل ہوتے ہیں جس سے آئرن دوسری چیز ہوتی ہے بہت امپورٹنٹ ہے ڈرائی اور ڈسٹی انوائرمنٹ کئی بار گرمیوں میں یا جب بارش کم ہوتی تو لیٹر کافی سوکھا رہتا ہے لیٹر کا بہت زیادہ سوکھا رہنا بھی کوئی فائدے کی چیز نہیں ہے کیونکہ بیٹ میں ایکولائی ہوتی ہے جیسا میں نے پہلا بتایا کہ 15% already ڈیزیز کاؤزنگ ہوتی ہیں تو وہ کیا کرتی ہیں کہ وہ بیٹ میں آتی ہے اور بیٹ سوکھ جاتی ہے جب مرگی اس کے اوپر چلتی ہے تو ڈسٹ اڈتی ہے وہ ڈسٹ اسے مرگی انہیل کر لیتی ہے جیسے اسے موقع ملتا ہے کوئی سٹریس کا یا ایمیون سسٹم بریک ڈاؤن کا یا فیڈ میں کوئی ٹاکسیٹی وغیرہ آگئی ہے اس کی وجہ سے پراؤگلم ہے تو وہ تورنت وہاں پر پنپنے لگتی ہے اور ایکولائی وہاں پر پر پرسسٹ کرتی ہے لانگ پیریٹ تک مطلب اس لیٹر میں اور اس انوائرمنٹ میں اگر ٹھیک سمالی جا آپ نے صاف نہیں کی ہے لیٹر وغیرہ یا دھویا نہیں ہے آپ کا کچھا فرش ہے کچھا فام ہے تو یہ چیز روٹیٹ کرتی رہتی ہے فام میں پھر آتا ہے پور ونٹیلیشن جیسا بتائے کہ دستی انوائرمنٹ جس میں چھک چھک کی پرابلم آنے لگتی ہے اور برڈ کافی زیادہ ایکسپوز ہو جاتا ہے مطلب ایکو لائی کے لیے پھر آتا ہے اگر اس پیس کم ہے اور آپ نے زیادہ برڈ ایک جنگہ مطلب بھی کھٹے کر دی ہیں یا رکھ لی ہیں اس جنگہ میں تو ایکو ہو جائے گی زیادہ ڈسٹ اڑے گی اور تو مرگی جو برڈ مرنے لگتی ہے تو ایسا اس کا وہ سیٹ ہو جاتا ہے کہ وہ اتنے ہی نمبر پہ آکے رکھ جاتی ہے جتنی اس پہ سفیشنٹ ہوتی مان لی جا آپ نے چار ہزار کی جگہ تھی اور پانچ ہزار برڈ اس میں رکھ دی تو ایک ہزار اس میں اپنے آپ ہی مر جائیں گے تو وہ چار ہزار اپنی جگہ بنا لیں گے پھر انہی کیسز میں ہوتا ہے کہ موڈلیٹ ہوتی رہتی ہے پھر اپنے آپ ہی کم بھی ہو جاتی ہے پور لیٹر کنڈیشن جیسا پہلے بتائے کہ ڈرائی ڈسٹی انویرمنٹ ہے لیٹر کنڈیشن اگر صحیح نہیں ہے تو ایک کلائی کو بڑھانے میں ہیلپ کرتی ہیں ایک سیلیا ٹوڑ جاتے ہیں تو جو ڈسٹ اس کے سانسو سے اندر جا رہی ہے اس کے اندر جو بیکٹیریا ہیں وہ اس پر ٹریکیا وغیرہ پر چپکنے لگتے ہیں تو امونی اس طریقے سے بڑھانے میں انفیکشن کو وارٹ ریسٹکشن ہے اگر وارٹ ریسٹکشن کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ پانی نہیں دے رہے مان لیجئے اتنے ڈرنکر ہونے چاہیے دوسری چیز یہ ہے کہ اتنا پانی کا ٹیمپریچر ٹھیک نہیں گرمی زیادہ اور پانی بھی گرم ہے تو برڈ نہیں پیے گا یا اس کا ٹیسٹ نہیں ہے ایرن کنٹینٹ زیادہ ہونے سے بلکل ایک میٹیلک ٹیسٹ آتا ہے اس میں بھی کم پیتا ہے برڈ پانی اگر وارٹ رسٹکشن ہے تب بھی ایکو لائی کو بڑھانے میں ہیلپ کرتا ہے تیمپریچر ایکسٹریم ہیں بہت زیادہ ٹھنڈ ہے گرمی ہے تو وہ اسٹریس پیدا کرتی ہے کو انفیکشن وید آئی بی این ڈی مائکو پلازما آئی بی ڈی اگر کو انفیکشن ہے آئی بی ہے آپ کے فارم میں یا این ڈی کا اوٹ بریک ہو گیا ہے مائکو پلازما ہے تب بھی ایکو لائی کو پنپنے کے لیے بہت اسپیس مل جاتا ہے کیونکہ یہ ایک سیکنڈری پیثوجن کے روپ میں زیادہ دیکھنے کو مل تا ہے کہ اگر بیماری ہے تو ایکو لائی بھی اس میں آ جائے گا کیونکہ وہ ایمیون بی سپیشیس ہے اس کے لیے جب آپ چودوے دن کا ویکسین کرتے ہیں اس کے بعد چھک چھک کی پرابلم اور یہ مورٹلیٹی اور یہ سب چیزیں بہت بڑھ جاتی ہیں تو وہ والی کنڈیشن میں بھی آپ کو تھوڑا دھیان رکھنا پڑتا ہے کیونکہ زیادہ تر ویکسین کیا ہے نا کی بس وہ بن رہی ہیں بس بری 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 بنتی ہیں اس سے پرائی مری ویکسین ہوتا ہے پھر سیکنڈری انجیکٹ کیا جاتا ہے لیکن لوگ اندھا دھن یوز کرتے ہیں کمپنی کو بیچ نہیں بتائی گی اس کے نیگٹی افکٹ کیا ہے اور یہ لائی وائرس ہوتا ہے یہ شیڈ ہوتا ہے فارم میں پھر ایوالو کرتا ہے اگر آپ ویکسین کر رہے ہیں تو آپ کے ہاں بھی چانسز زیادہ ہیں ایکو لائی کے آنے کے ٹریٹمنٹ میں بہت زیادہ آپشن نہیں ہیں مطلب میرے حساب سے اگر ایکو لائی ہو گئی ہے تو پھر ٹریٹمنٹ کرنا مشکل ہے لیکن پریونشن میں یا انیشل کیسز میں انٹی بائٹک یوز ہوتی ہیں لیکن ایک بار پیری ہیپٹائیٹس پیری کارڈائیٹس مطلب وہ دل کے اوپر جھلی آ جاتی ہے تو کوئی ٹریٹمنٹ زیادہ ایفیکٹیو نہیں رہتا ہے سلف اڈرکس یوز ہوتے سلف فیڈ کے اندر ایمپی سیلین یا مائکو میلین ہے اینرو فلوکس ایک بہت اچھی دوائی تھی لیکن اب کیونکہ بہت زیادہ یوز ہو چکی ہے اور اس کے اندر ریزیسٹنس بہت آج چکا ہے اس کے اگینسٹ تو اسے یوز کیا جا سکتا ہے لیکن ان انٹی بائٹکس میں کیا رہتا ہے نا کی یہ جب وائرل کے آؤٹ بریک ہوتے ہیں ساتھ ساتھ تو انہیں یوز کرنا بہت رسکی ہو جاتا ہے کیونکہ یہ بھی موٹلیٹی کو کئی بار بڑھا دیتی ہے جس ریس ٹیل ہے مطلب لیو فلوکس سین ہے یا پھر نیومائی سین ڈاکس جنٹامائسین امیکاسین کے انجیکشن ہے اگر بہت زیادہ کنڈیشن بگڑی ہوئی ہے تو جنٹامائسین وغیرہ لگائی جاتی ہے یا ٹائلوسین کے انجیکشن لگائی جاتے ہیں وہ بھی کافی ہیلپ فل رہتا ہے ٹائلوسین اور ٹائلوسین فیڈ میں بھی اگر آپ چلاتے ہیں پانی میں بھی چلاتے ہیں تو وہ مائکو پلازما کو کل کر دیتا ہے کچھ حد تک ایکولائی کو بھی کم کرتا ہے تو وہ چین ہے اسے ہم توڑ سکتے ہیں اور موٹلیٹی کو کم کر سکتے ہیں الکیو جیسے میں نے پہلے بتایا یہ بھی ہے اس میں ہر بھی ملتے ہیں اور یہ دیا گیا ہے نیچے اور پورا کا پورا اس کا شیڈیول برویلر کا وہ بھی ڈیسکرپشن میں بتایا گیا ہے تو یہ الکیو کے بارے میں انفرمیشن ہے آپ ڈیسکرپشن میں لنک پہ کلک کر کے اس کے بارے میں جان سکتے ہیں اور مانگوا بھی سکتے ہیں تینک یو